جس کام کو ہم اور تم مل کر کر رہے ہیں اس کے لئے اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہاں نہ تو کوئی آنکھ ہمیں دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کان ہماری باتیں سن سکتا ہے میں نے اپنا کام کر دیا امید ہے آپ ہی اپنا بادہ جلد ہی پورا کریں گے میں یشون دیش مخ بول رہا ہوں ہمارا کام ہو گیا ہے ویجیش شریفاستو یہاں سے جیل کے لئے نکل چکا ہے باقی تم چانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے یہ کیا کر رہے آپ میں تو جلد صاحب کی مرضی سے باہر گیا تھا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جلد صاحب سے پوچھ لیجئے وہ آ رہے ہیں جلد صاحب جلد صاحب انہیں زیادہ سچا ہی بتا دیجئے بن قدر سے ہرا امسانی مای توجی زندانے جلد کھر دفتت کھر دفتت کھر کھر دفتت کھر دفتت کھر دفتت کھر دفتت کھر دفتت موسیقی 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 تُو نے کہا تھا نا کہ تُو میرا خون پیئے گا تُو تو میرا خون نہیں پی سکا لیکن میں تیرا خون ضرور پیوں گا ساتھ میں اس کمینے دشمک کا پشاپ بھی پی لیلا جو قانون کی آرمیں تُو جیسے کتے سے اپنا کام کروالا ہے کیا مجھے پشاپ برائے گا شمشیر سنگھ کیوں اتنی گرمی کھا رہو شمشیر سنگھ ویدوں کا کہنا ہے کہ پیشاپ پینے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے کیا جیسے کتے جیسے کتے جیسے کتے نائس میڈنگ یو پلیس تینکی یشون دیشمک آپ جانتے ہیں کہ میں شہر میں کیوں آیا ہوں کیونکہ سرکار نے آپ کا ٹرانسفر اس شہر میں کر دیا ہے اس لیے آئی جی پرتاب سنگھ کا ٹرانسفر کوئی اور نہیں وہ خود کرتا ہے اور میں شہر میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اس مائی کلال کا پتہ لگا سکوں جس نے آئی جی پرتاب سنگھ کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی ہمت کی ہے آپ کے گھر میں ڈاکہ یہ ہے میری بیٹی شرمیلا جس کے مانگیتر کو دو دن پہلے کرنائپ کر لیا گیا کیا آپ سب لوگ سو رہے تھے اگر 48 گھنٹے کے اندر آپ سب لوگوں نے دیپا کو ڈھونڈ نہیں نکالا تو نہ آپ لوگوں نے جسم پہ یہ وردی رہے گی اور نہ ہی شہر کے اندر کو گونڈا یہ ہے دیپاک کی تصویر دیپاک ہیرہ لال کا بیٹا ضرور ہے لیکن وہ آئی جی پرتاب سنگھ کا ہونے والا داماد بھی ہے آئی جی نے اسے ڈھونڈنے کے لیے ایک بھی قدم اٹھایا تو اس سیدھا ہم لوگوں تک پہنچ جائے گا دیشمک دشمن کو عقلمن سمجھنا سمجھداری کی بات ہے لیکن اس سے بڑی بے وخوفی کی بات ہے خود کو بے وخوف سمجھنا دیپاک کو کیڈنے پ تو ہم کسی معمولی کتے سے بھی کروا سکتے تھے لیکن ویجے شریواستو کا استعمال کیوں کیا تاکہ اگر بات بگڑ جائے تو ویجے شریواستو پکڑا جائے ہم نہیں اور پھر آئی جی پرتاب سنگھ جس راستے پر بھی قدم رکھے گا اس کی منزل ہوگی ویجے شریواستو ترکال نہیں جب تک ہرالال جیل سے باہر آ کر ہمیں وہ پیپرس نہیں دیتا تب تک پولیس والے کا داماد مجریموں کی جیل میں ہی رہے گا سمجھے دشموک لیکن آپ ترکال کو کیسے جانتے ہیں ترکال ہر بدنصیب آدمی کا مقدر ہے مطلب ترکال جیسا انسان جس کا دو سو سے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے میں بھی ان بدنصیبوں میں سے ہوں جس سے دشمنوں نے نہیں دوستوں نے مارا ہے کتنا بھروسہ تھا مجھے ترکال پر خیر جانے دو کون ہے یہ میرا بیٹا ہے اگر تیپا کھرالال کا بیٹا ہے تو کمینے دشمنوں نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ ڈھون کا بیٹا ہے جوالے جیسے خیر 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 جیسے خیر موسیقی 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 چلو بھائی یہ رہی تمہاری کھولی چلو سرکال سیٹ بھیجے شریواستف کو تو راستے سے ہٹا دیا اب ہیرالال کا بھی کچھ کیجئے وہ جیل سے جلدی ہی چھوٹنے والا ہے ہی خوٹنے والا ہے بہن سے راستے 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 رای مجھے راستے رو کہا تو اس طرح تیز پر کے لاتا ہوں خون نکلایا کون ہو تم خونی بہت سارے خون کیا ہوں اور اب تیری باری ہے بول بے کہاں ہے اٹھا تو تجھے دنیا سے اٹھا دوں گا سمجھا بے کہاں ہے یہ راستو تمہارے باپ نہیں اگلوا سکے تم تو ان کی ناچائے سولاد ہو سمجھا بے کھنے 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 موسیقی 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 تم سے کوئی ملنے آیا ہے میرا نام یشون دیشمک ہے میں شہر کے اسریے کا انچارج ہوں جہاں کبھی تمہارا گھر تھا تمہارے ماں باپ تھے ایک چھوٹا سا بھائی تھا ایک خوبصورت سے زندگی تھی مجھے یہاں کس لئے بلائے گیا ہے ہمیں اپنا دوست سمجھو جانتے ہیں میں کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں جانتا ہوں اور تجربے کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس جرم کی سزا تم کاٹ رہے ہو وہ تم نے کیا نہیں ہے تمہیں فسایا گیا ہے اس ہمدردے کی وجہ گنڈا کر دی پروسٹیٹیوشن یہ سب تو عام بات تھی لیکن لوگ اب نئے نئے دھندوں سے امیر بن رہے ہیں اور وہ ہے آر ڈی ایکس بوم بلاس یا دوسرے لفظوں میں جسے ہم موت کا کاروبار کہتے ہیں یہ کاروبار اس ملک کے نوجوانوں کی نسوں میں پھیلانے والا ایک ہی آدمی ہے جسے ہم ٹان کے نام سے جانتے ہیں جب جانتے ہیں تو اسے گرفتار کر کے سزا دلوائیے مجھے یہ سب بتا کر کیا فائدہ ٹان کو گرفتار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو کانون اور عدالت روج اس کی چوکٹ پر سلام کرنے جاتے ہیں آئی سی تو بیٹھے رہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مننے دیجئے دیش کے نوجوانوں کو دیش کے نوجوان بچ سکتے ہیں اگر تم ہماری مدد کرو تو مائے مائے کیا کر سکتا ہوں تم چاہو تو یہ ڈون گھٹنوں کے بل چل کر ہمارے پاس اپنی زندگی کی بھیک مانگنے آ سکتا ہے وہ کیسے جس طرح لوہا لوہے کو کارتا ہے ہم بھی اسی کے ہتھیار سے اسے ماریں گے مائے سمجھا نہیں ڈون کو پیسوں سے زیادہ اگر کسی چیز سے پیار ہے تو وہ ہے اس کا ایک لوتا بیٹا اگر ہم کسی طرح سے اس کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیں تو ہم ڈون کو اس کے گناہ قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں شاباز تو اب پولیس والے غنڈوں کا کام کریں گے یہ کام پولیس نہیں کرے گی تم کرو گے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ کب ایک قیدی جیل سے نکلا ڈون کے بیٹے کو کڈنیپ کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا یہ غلط فمی آپ کو کیسے ہوئی کہ یہ گناہ میں کروں گا یہ گناہ تمہارے اس گناہ کے داگ کو مٹا دے گا جو تم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے دیکھو جائے اگر تم پولیس کا ساتھ دو گے تو ہم تمہاری باقی کی سزا بھی ماف کروا دیں گے اس تصویر کو دیکھو یہی ہے ڈون کا بیٹا جو تمہارے لیے نئی زندگی کا دروازہ کھول سکتا ہے شکل جلدی راشا رطولدارو شکل جلو بھائی جلی لکھرو آہاں لے جا رہے ہیں بہت بھاری ہے وادن سا آہاں لے جا رہے ہیں آہاں لے جا رہے ہیں خون بھائی ہے خون بھائی ہے مجھے رہے ہیں آہاں لے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں موسیقی ماں میری کپڑے جلدی سے نکال دے بیٹا تو خود ہی نکال دے میں کھانا بڑھا رہی ہوں دیکھے ماں اے ماں ارے ماں میری تر شرعت کھا ہے آئی ماں ماں تنہیں بڑا اچھا کام کی میرے لیے یہ ٹی शیعت لیا اب تو پہنڈ پہنے کی ضروری نہیں آئی 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 اسے دیکھ دیکھ تو ای تنہیں میری تر شرعت کیوں پہنڈ رکھی ہے یہ میری ہے اس وقت تمہاری حزت میرے ہاتھ میں ہے اچھا اچھا اب اتھار مجھے آفیس جانا ہے سر اور پیار تیری پیش کرو راجو جی مہربانی کر کے آپ اپنی یہ ٹی شٹ مجھے اتھار دیں گے یہ لیتے راجو بیٹا زرہ نیچے آنا آیا پیدانی ایسی جا رہا ہے پھر کچھ جاؤں کپڑے پہن کر کپڑے تو سب پہنت ہیں مجھے لائف میں تھوڑا چینج چاہیے چینج ابھی میں کرا چینج ارے ماں 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 تم کہاں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو وہ کہاں تمہارے ہاتھ آنے والا ہے ناشتہ لگا مجھے آفیس جانا ہے کبھی نہیں سودھ رہے گا پیتا جی یہ رہوالی سابتے پارچ روپر پچھتا پچھے اچھا ٹھیک اچھا پیتا جی میں چلتا ہوں ارے بیجے بیٹا لڑتے آپ میرا دوسرا چشما لیتے آنا نمبر بدل گیا ہے نا اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ سوکا نوٹ ہے یا دس کا نوٹ ہے اچھا پیتا جی پیتا جی یہ لیے سوکا نوٹ ہے چھوٹا دے دی گے اچھا پیتا جی یہ سوکا نوٹ ہے یا دس کا پیتا جی ابھی تو آپ کہہ رہتے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے کا نوٹ ہے بیٹے لیکن ہمیں تمہاری اوقات کا تو پتہ ہے کیونکہ تمہارا پاس سوکا نوٹ ہو ہی نہیں سکتا اچھا پیتا جی اچھا پیٹے چک رکو آج تسریف تین ٹرک جانے والے تھے یہ پانچ ٹرک کس کی مرضی سے جا رہے ہیں سیٹ تریکال کی مرضی سے میسٹر پانڈے یہ فیکٹری تریکال سیٹ کی ضرور ہے لیکن یہاں سے گولہ بارود بغیر میری مرضی کے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ بھارت سرکار کی طرف سے یہاں کا نگےوان میں ہوں تم میڈل کلاس کے لوگ سرکار کو ہر بک سر پہ سوار کیوں رکھتے ہو یہ لو اور اپنی سرکار خود بنو اسے پولیس کا حوالے کر دو سالیش تُو نے مجھ مرخواد اٹھایا مجھت تجھت 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 شاہ باز لیکھو آج کے بعد فیکٹری کے باہر کوئی سامان فیجے صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا جی صاحب سر جب ایک گھر کے جلنے سے پورا گاؤں بچتا ہو تو اس گھر کو جلا دینا چاہیے ورنہ یاد رکھو اس گھر کے ساتھ ہم تم بھی جل جائیں گے سر میں سمجھا نہیں اتنی اکل ہوتی تو تم ہمارے سسور جی کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور وہ تمہاری جگہ ہاتھ باندے کھڑے ہوتے سوری سر اوپر والا بھی اپنی فیکٹری میں ایسے انسان کبھی کبھی بناتا ہے جن کو ڈائیابیٹیز بلڈ پریشر کینسر کے بجائے وفاداری ایمانداری یہ ٹوٹ جائیں گے مگر چھکیں گے نہیں اس لیے جب تک ویجائشری باسطو ڈیوٹی پر ہے رڈی ایکس کی سپلائے باہر نہیں جانی چاہیے ماں میں جم جا رہا ہوں کیوں رہے تیری پیسے کی بھوک اتنی بڑ گئی ہے ابھی فیکٹری سے تھکارہ آیا ہے اور پھر چل دیا ماں تم کیا سمجھتی ہو کہ میں بچوں کو کنگ فو کراتے پیسوں کے لیے سکھاتا ہوں پھر سیلف ڈیفینس سیلف ڈیفینس ارے تم نہیں سمجھو گی انگریزی میں ہے تم چھپ رہو جی پہلے تم مجھے یہ بتا تیری پوری زندگی مارا ماری کرتے گزرگی کیا مطلب دراصل تیری ماں گھما کر بات کر رہی ہے جلیبی کی طرح تو پھر آپ ہی بتا دیر جنہ بھرپی کی طرح چھپ بیٹے کیا ہے کہ آج کل تیری ماں سے گھر کا کام کاج نہیں ہوتا ہے تو ایک نوکرہ نہیں رکھ لیتے بیہا ہمیں وہ والی نوکرہ نہیں نہیں بغیر پگار والی نوکرہ نہیں نہیں بہی سب بہت ہو گیا مزاق بیجائے تو سدھے 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 سن لے مجھے ایک بہو چاہیے ٹھیک ہے چاہ سے مجھے کوئی لڑکی مل جائے گی مل سدھے 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 بہو پہنکا لیاں ہوں گا اے اے طریقہ اے ہٹو سامنے سے چنائی نہیں دیتا کیا اے سوہرے ہو کیا جنائی اندھا ہو اندھے ہو تو سلک کی کنارے کھڑی ہو کر بھیگ مانگو تم دوگی کیا بھیگ یہ لوگ چھوٹتا چلا 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 چاہیے چاہیے پکڑے گے نا نکالو پچاس روپے دیکھئے یہ میری غلطی نہیں ہے اس لڑکی نے پچھے سے دھککہ مارا دھککہ مارا آرے لڑکی دھککہ ماری نہیں سکتی نکالو پچاس روپے آپ میرا یقین کیجئے یہ میری غلطی نہیں ہے پہلے پچاس روپے نکالو تمہاری ہر بات پر یقین کرلوں گا گو گو پیچھے ہی پڑا ہوا ہے دیکھنے میں تو پورا نہیں ہے تو پھر میں کیوں اس سے پیچھے چھڑا رہی ہوں ایسی پیٹائی کرواتی ہوں کی آج کے بعد میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو چھڑے گا ہی نہیں اسمان میہ لڑکی اس کو نہیں کر رہے ہو وہ ہی تو کر رہا ہوں ہاتھ پیر تو ہلانا ہی رہے ہو اس کام کے لیے ہاتھ پیر نہیں بلکہ کچھ اور ہلانا پڑتا ہے کچھ اور ہلانا پڑتا ہے سر لڑکی 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 تم یہاں کیا کر رہی ہو دیکھئے دکھائیے کیا وہی جو آپ چھپا رہی ہیں میں میرا مطلب ہے ایک ہنڈا میرا پیچھا کر رہا ہے کیا آپ لوگ اپنی بہن کی رکشہ نہیں کریں گے ہم دیکھئے میڈم اگر پورے ہندوستان کی لڑکی ہماری بہنیں بن گئیں تو ہم لوگ زندگی بھار ہائی کرتے رہ جائیں گے پلیز میں آپ کے ہاتھ چھوڑتی ہوں میری عزت بچائیے پلیز ٹھیک ہے تم فکر مت کرو مجبور ہو کر ہم تمہیں اپنی بہن ماں ہی لیتے ہیں چلا ہم او لگ اپنے هاتے ہیں ہیں یہ ارے جی بہنو بہنو ہی کوئی پٹوا دیا انہوں نے ہم سے کہا کہ انہیں کوئی گنڈا چھیڑ رہا ہے کلو کے پٹھوں گوھر سے دیکھو اسے یہ خود گنڈی لگتی ہے اسے کوئی کیا چھڑے گا دیکھئے I'm sorry میرا مطلب یہ نہیں میں تو چاہتی آپ بھلے ہی مجھے چاہنے لگی ہیں لیکن میں آپ کو نہیں چاہتا ہاں تم مورت کی زد کو نہیں جانتے اگر چار دن میں تم میری ٹانگ کی نیچے نہیں آئے تو میرا نام بھی ٹنگڑی کباب نہیں لگتا ہے تندور بہت گرم ہے دو آم لیٹ رہے یہ کانس آگئی میں کیا کرو رہا مجھے پٹھا مل گیا میں کیا کرو رہا مجھے پٹھا مل گیا میم صاحب یہ کہنا بجانا منا ہے تو پھر تم کیوں بجانا رہے تھے کیا باجا اوہ مالک ہوں نا اس لیے پھر کاؤنٹر پر کون بیٹھا ہے نا کر اے راجو میم صاحب کو بول دو کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ بیٹھنا منا ہے ہاں تو بھولیے میم صاحب کیا چیئے آپ کو ایک گلاس پانی یہ رہا آپ کا پانی اور یہ رہا آپ کا بل سات روپے پچاس پیسل ایک گلاس پانی کا یہ کوئی معاملی پانی نہیں ہے میم صاحب یہ بمبائی کا پانی ہے اس کے چکر میں پانی والی بائی ڈلی چلی گئی تھی اور ڈلی والی بائی پانی میں چلی گئی تھی اوہ یہ بات ہے ہاں یہ بات ہے تو تمہارے ہوتل میں جو کچھ بھی ہے سب ایک ایک پلیٹ لے آؤں سب ہاں سب ہاں 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 موسیقی 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 سب ختم یہ لو سا سو چیہ سی روپر فٹ آف فٹ نکالو اکاونٹ میں لکھ لو اکاونٹ کیسا اکاونٹ یہاں میرے پتی کا اکاونٹ چلتا ہے بیٹیا کیا نام ہے تمہارے پتی کا مجھے بتا دا تمہے لکھ لو بیجے شریباستان جی آنڈین موسیقی 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 ڈس روپیے میں دیتا ہے جان جس طرح ہم روپیہ کما رہے ہیں اسی طرح تم بھی کماو لیکن ہمارے گھر میں جھاکنے کی کوشش مت کرو ساسور جی ان کے پیٹ پہ زیادہ درد ہو رہا ہے بتائی دیجئے ورنہ اپنی پینٹ گندی کر دے گا کیا بھولا تم مسٹر جان یہ ہمارے داماد ڈی پی سنگھ ہیں کس کو گولا بارت کا لائسنز دینا ہے اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں چور چور موسٹر بھائی جا رہے ہو ساپ آپ کو چیک کرنا پڑے پیٹا جی ڈرمت بیٹا ان کا کامی اچھا کرنا ڈرمت بھائی آگر تلاشی لینے تو آپ لے لیتے اس کتے کی کیا زورتی ساہب انسان ہمیں تو دھکھا دے سکتا ہے ان کتوں کو نہیں اگر آپ کے جسم سے باروت کی بو آ جاتی تو یہ آپ کو پھاڑ کر کھا جاتی تو میں چلو ہاں جی ہاں بیٹا ہلو گاڑ جی ساپ بی جائے آیا ہے کیا ان کے پیتا جی ضرور آئے تھے چلے گئے ساپ پیتا جی آئے تھے جی ساپ موسیقی موسیقی مجھو رہے ہیں ہماری مانگے ہلو کیا کہتا ہوں مجھے سنا ہی نہیں دے رہا بہت چور ہے یہاں پہ ارے فون مجھے کو دو ایک ملک دھرو ایک ملک دھرو پہ تراؤ سا مانگر کیا ہلو سنا داؤ ہلو 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 تو حسنا گئے گئے ہلو ہلو کڑ گیا بیٹا آپ تو سکری نہیں ہے چل گھر چلتے بیجے بیٹے لگتا ہے کہ پیتا جی کسی مصیبت میں ہے کہا ہے وہ کڑ گئے کڑ گئے ہی انترگئے بیجوز 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 جی بولیے چائے ملے گی نہیں آج ہوتل بند ہے تو پھر پانی پلا دیجی موسیقی 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 بای بای با 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 بای بای یہ کیا ہو گیا ویجا تم بولتے کیوں نہیں ویجا ویجا بیٹے میں تمہارے ماں باپ اور بھائی کی زندگیاں تو واپس نہیں لاسکتا لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں بے گناہی سزا نہ بھوکتنے پڑے یہ مقدمہ جھوٹا ہے بے بلیاد ہے منگڑھت ہے کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی جان نہیں لے سکتا اپنے باپ کی سانسیں نہیں چھین سکتا اپنے چھوٹے بھائی کو کفن نہیں پہنا سکتا ہر ہاتھ سے کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے اور یہاں تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے پھر بجائے شریفاستہ اپنے ماں باپ اور بھائی کا خون کیوں کرے گا اس لئے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں محقل کے خلاف سارے الزامات واپس لیے جائیں اور انہیں باعزت بری کیا جائے that's all your honor میرات اپنے محقل کیلئے دلیلیں پیش کرتے کرتے مسٹر سکسینہ کا گلہ بھرایا آنکھیں نم ہو گئیں میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا میرات کہ عدالت میں نہ تو حاصلوں کی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی جذباتوں کی کوئی قدر لہٰذا حقیقت کو افسانہ بنا کرنا پیش کیا جائے حقیقت کو حقیقت ہی رہنے دیا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ جس باروت کے ڈھیر سے تین بے گناہوں کی جانے گئیں وہ باروت کہاں پایا گیا ویجے شریواستو کے بیگ میں وہ باروت جو highly explosive quality کا تھا کسی پٹاکے کی دکان سے نہیں لائے گیا تھا your honor بلکہ مسٹر ترکال کی ordinance factory سے لائے گیا تھا جس کے گوداؤن کے انچارج اور کوئی نہیں ویجے شریواستو تھے کیا آپ بھی یہ بتانا باقی رہ گیا ہے کہ یہ آدمی اپنے ماں باپ اور بھائی کی موت کا ذمہ دار ہے میلوڑ اب میں عدالت کے سامنے ایک ایسا گواہ پیش کروں گا جو سب کی زبان پر تعلہ لگا دے گا مسٹر ترکال آپ کی factory سے بنا باروت یا باروت سے بنا بوم باہر کہاں کہاں جاتا ہے جہاں گورنمنٹ کی سپلائی کا آرڈر ہوتا ہے یہ باروت کس کی نگلانی میں باہر جاتا ہے سپروائزر کی سپروائزر کے علاوہ اور کوئی آدمی ہے جی کوئی نہیں آپ کی factory کا سپروائزر ہے کون اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ویجے انہیں خود اپنے گھر والوں آپ صرف ہاں یا نامیں جواب دیجئے اس وقت ہماری factory کے سپروائزر مسٹر ویجے شریواستو تھے دیس پوائنٹ شوڑ بی نوڈیڈ میلوڈ یہ factory سے باروت کا باہر آنا جانا مسٹر ویجے شریواستو کی دیکھ ریک میں ہوتا تھا صرف ان کی ہی نگرانی میں ہوتا تھا یہ باروت صرف 28 اپریل کو یہ factory سے باہر نہیں لیا گیا تھا بلکہ 7 مارچ اور 3 اپریل کو بھی لیا گیا تھا I object your honor Public prosecutor صاحب میرے موکل کے خلاف جھوٹ موٹ کی کڑیاں جھوٹی چا رہے ہیں میں کوئی کڑی نہیں جھوڑ رہا ہوں میلوڈ بلکہ کڑیاں خود با خود اپنے آپ جھوٹی چلی جا رہی ہیں جا صاحب اگر مجھے فاسی پر لٹکا نہ ہے تو لٹکا دیجئے لیکن مجھ پہ جھوٹا الزام مت لگائیے الزام جھوٹا یا سچا اس کا فیصلہ کرے گی عدالت جس کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ویجیش شریواستو آتنکوادیوں کو بھاروت سپلائی کیا کرتا تھا اور یہ ہے وہ بیک جس میں وہ بھاروت چھپا کر آتنکوادیوں کو پہنچانے ہی والا تھا کہ وقت سے پہلے بھاروت پھڑ گیا ایک دھماکہ ہوا اور تین زندیوں کا کھیل ختم ہو گیا میلوڈ جس طرح ایک چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے اسی طرح ٹیرریسٹ کو بھاروت سپلائی کرنے والا بھی ٹیرریسٹ ہے ٹیرریسٹ ہے ٹیرریسٹ ہے ٹیرریسٹ ہے ملزم ویجیش شریواستو والد محلال شریواستو یہ عدالت تمہیں آتنکوادیوں کو بھاروت سپلائی کرنے کے جرم میں مجرم قرار دیتے ہوئے پانچ سال سخت قید کی سزا سناتی ہے غلط غلط سزا سنا بیٹے جس صاحب اس چلتی پھرتی لاش میں امید کی ساسیں پھوک دی آپ نے ماباب اور بھائی کی موت کے بعد جنے کی چاہتی کھو دی تھی میں نے لیکن اب جیوں گا اس انتظار میں کہ یہ پانچ سال کا وقت کب گزرے گا تاکہ اس قرار دنے کو ڈھونسکو جس نے میرے ماباب کے خون سے میرا مغتر لکھائے موسیقا 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 موسیقی 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 تو تجھے اپنی بہن بیوی کو ڈی سی بی دشمک کے ساتھ سلا کر بھی ہوتی ہوگی قبلدات مک رخ کر رسکتی مک live میکنیamy رسکتی داری شمچر تین گی کے علاوہ اس کھین میں اور کون کون ہے مجھے نہیں مانو میں میں سچ کہتا ہوں مجھے نہیں مانو بتاتا ہے یا یہ موت کا پہاڑ تیرے سر پر پٹک دوں نائی 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 ترکال ہی وہ آدمی ہے جس نے تمہارے ماں باپ اور بھائی کو مروایا وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم جیتے جی اس جیل سے باہر لکھل سکو موسیقی 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 بول رہا ہوں وجے شریفاستو جیلر کو مارکر جیل سے بھاگیا ہے کیا دیشمک صاحب آج کل ویجائشری واسطو کہاں ہے شمشیر سنگھ کی جیل میں ہے جہاں سے صرف اس کی لاشی باہر آ سکتی ہے وہ نہیں یہ ایسیت اولو کے پتھے وہ تیرے شیر کو گیدر کی موت مار کر جیل سے فرار ہو چکا ہے چاڑی یہی ہے وہ آدمی جس نے دیپا کو کدناب کیا ہے سگریٹ اور شراب دونوں ہی انسان کی چاند لے لے دیے لیکن میں انہیں تمہاری چاند لینے نہیں دوں گا کیونکہ تمہاری چاند میں لوں گا کھانا کاؤ تریکال وقت بروات مت کرو کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے بیجائے بیٹی تم نے سنا ہوگا جو بادل گرشتے ہیں وہ برستے نہیں برسوں گا تریکال تھوڑا تھوڑا کر گئے لیکن آج نہیں کیوں آج کیا ماں کا دودھ پی کر نہیں آئے ہو تو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ باپ کے خون کا بھی حساب سوں گا تریکال لیکن پندرہ آغست کو کیونکہ اس دن میں تجھ جیسے دیش دروہی کے سینے میں اپنے دیش کا تیرنگا گاڑ کر اپنی وطن پرستے کا ثبوت دوں گا تب تک میرے ڈر سے ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے مرو گے زندگی اور موت کا خیل اس دن تک چلتا رہے گا جب تک ہیرالال کے پیٹے کی سانسے چلتی رہیں گے گوڈ نائٹ بجے پتاچی کہتے ہیں جہاں آج جوالا مکھی ہے وہاں اس سے پہلے میٹھے پانی کا جھیل تھا اور پھر میٹھے پانی کا جھیل ہوگا اس وقت تمہارے سینے کے اندر بھی ایک جوالا مکھی ہے جب تک یہ جوالا مکھی پھٹے گا نہیں جب تک اندر کا لاوا بہے گا نہیں تم اندر ہی اندر اس جوالا مکھی کی طرح جھلستے رہو گے اس لیے جاؤ اور اپنے سینے کے اندر کی دہکتی آنکھ کو ترکال کے خون سے بجھا ڈالو بجے اس جگے کا پتا چل گیا ہے جہاں سے ترکال غیر قانونی بارود دوسرے ملکوں میں بھیجتا ہے اس میں سوالا ملکوں میں بہتا ہے تم پہچان گیا اپنے باپ کو موسیقی 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 مرنے سے پہلے آخری سگریٹ پی لے تیری سانس اس وقت تک چلتی رہ گی جب تک یہ سگریٹ تیرے موں میں جلتا رہ گا مرنے سے پہلے گا جس بارت کے دھر پہ بیٹھ کر تو دوسروں کی زندگی کا فیصلہ کیا کرتا تھا نا اسی دھر کو مٹھا کر میں نے تیری قبر کھو دیئے یقین نہیں آتا تو آپ نے گو ڈاؤن کے تھماکوں کی آواز کو سن مرنے سے پہلے گا جانٹ وری لی پلان کے مطابق اس سال پندرہ آگست ایسا منایا جائے گا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گے ویری گوڈ ہمار گورنمنٹم کو اور انم دے گا اچھا گوڈ بائی جلو کیا زندگی جلو کیا شکریہ کیا؟ 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 ایسی باسٹرڈز ترکال سیج آپ کے سارے فارینر دوستوں کو پولیس نے موت کے گھاٹ اتار دیا سالے اولو کے پتھے شکل تو اچھی نہیں ہے کم سے کم خبر تو اچھی لاکر ڈاماد جی تم اس بچارے کو کیوں مار رہے ہو وہ بازی کھیل چکے اب باری ہماری ہے پیپک 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 یہ تو زندہ ہے پیپک 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 جاہہہہہہہہہہ! جاہہہہہ! خاتم کرنے باستر آرکار! پھر آرکار! موسیقی 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 اب میں منتری مہدے سے اگرہ کروں گا کہ وہ آج پندرہ آگست کے شب افسر پر اپنے شب ہاتھوں سے جھنڈا پہرائے میرا بھارت مہار یہ کیا ہے اور وہ رہا تمہارا کفن تو نے منسٹر کی بیجزت کیا ہے بیجزت ہی اس کی کی جاتی ہے دھر پکڑ جس کی کوئی عزت ہو میرا مطلب ہے میری کوئی عزت نہیں ہے میں یہ جنت کا چنہ ہوا منسٹر ہوں ان کاغذات کو اٹھا کر دیکھ جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ تو منسٹر نہیں ایک بڑوا ہے بڑوا میں تیری پردی اتار دوں گا یہ وردی ہندوستانی پولیس کی ہے تیرے سر کی ٹوپی نہیں جسے جب چاہی تو اتار دے اب پہن اسے اور چپ چپ چل میرے ساتھ ان کو ہاتھ کلی میں پہناؤں گا آئی جی پرتاب سنگھ آئی جی پرتاب سنگھ چھوڑ دو میرے داماد کو نہیں تو لاشوں کے ڈھیر بچھا دوں گا تیرے سمبان کے لیے میرے پاس اس سے اچھا ہار تھا ہی نہیں ساسور جی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں سادھا بھون دو سالوں کو نائے ہر جاؤ چھوڑ تو ابھی تک زندہ ہے ہاں میں نے تجھے کہا تھا نا ترکال کہ پندرہ آگست تیری سندگی کا آخری دن ہوگا موسیقی 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 موسیقی